بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ جو بات انسان اردو میں سیکھتا ہے یا سمجھتا ہے وہ انگلیش میں بہت depth میں جا کر نہیں سمجھی جاتی لیکن اس کا problem یہ تھا کہ میں نے انگلیش میں اپنی post جو ہے وہ کیوں ڈالی کہ میرے پاس جو ہے وہ اردو installer نہیں تھا میرے پاس جو لیپٹوپ ہے اس میں اردو کے fonts جو تھے وہ نہیں تھے یعنی اردو کا keyword نہیں تھا تو میں بہت پریشان تھی کہ میں اپنے viewers کو اپنے friends کو اپنے blog پڑھنے والوں کو یہ نہیں دے سکتی کہ میں اردو میں post جو ہے وہ ڈالوں تو یہ problem تھی جس کی وجہ سے میں اردو میں post جو ہے وہ نہیں ڈال رہی تھی لیکن اس آپ کی پریشانی جو ہے وہ میرے سامنے تھی اور میں کوشش کر رہی تھی کہ میں اس problem کو حل کروں تو آج میں نے اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ دیا ہے کہ میں اپنا اردو installer جو ہے وہ اپنے لیپٹوپ پر install کروں اور پھر جو ہے اردو میں post ڈالوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو کیونکہ میرے ایک دو بھائیوں نے مجھے request بھی کی تھی کہ چونکہ آپ کی post جو ہے وہ انگلیش میں ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تو لہٰذا اردو میں post جو ہے وہ ڈالیں اور میں چونکہ خود بھی پریشان تھی خود بھی آپ لوگوں تک اردو میں بات پہنچانا چاہتی تھی تاکہ میرے سارے ہی دوست جو ہیں وہ بات کو اچھی طرح سے سمجھنے تو آج اس problem کو میں حل کرنے جاری ہوں میں اردو انسٹالر جو ہے وہ انسٹال کرنے لگی ہوں اور یہ ویڈیو بھی اسی لیے بنا رہی ہوں کہ اگر میرے دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے کی بورڈ یا ان کے لیپ ٹاپ میں بھی اردو انسٹالر نہیں ہے تو وہ بھی اس ویڈیو کو دے کر اپنا جو ہے وہ اردو انسٹالر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اردو انسٹالر جو ہے اسے کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم گوگل میں گوگل کی بار میں لکھیں گے یہاں پر ہم لکھتے ہیں فری ڈاؤنلوڈ تو یہ جو سب سے پہلے ہے ہم اسی پر کلک کرتے ہیں تو یہ پیج جو ہے یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا اس طرح کا تو یہ دیکھیں یہاں پر آپشنز ہیں کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ فرام میڈیا فائل کرنا ہے یا ڈاؤنلوڈ فرام زیپ فائل کرنا ہے تو ہم پھر زیپ فائل پر جو ہے وہ کلک کرتے ہیں تو ایک اور پیج جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں اور اب ہم یہاں پر جو ہے وہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پر ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر یہ جو گرین کلر کا آپ کو یہ والا بٹن جو ہے نظر آ رہا ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سٹارڈ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اب ڈاؤنلوڈن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو اب ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اور آپ ہم اسے اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ والی جو لکھا ہوا ہے انگلیش اور یہ سارا کچھ اس بار کو اٹھا کر ہم جو ہے وہ کہیں اور بھی لے کے جا سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں جہاں پر مرضی اس کو سیٹ کر لیں چاہے آپ اوپر یہاں پر سیٹ کر لیں یا کہیں اور یا اس کو نیچے ہی رہنے دیں یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اس کو کہاں سیٹ کریں اگر آپ آسانی کے لیے اوپر سیٹ کرنا چاہتے ہیں بار میں تو اوپر کرنے ادھر وائز اس کو یہاں ہی پڑے رہنے دیں اب ہم اردو فاؤنٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں گوگر میں دیکھتے ہیں فری اردو فاؤنٹس ٹھیک ہے تو یہ نیا پیج ہمارے سامنے آ گیا اس میں ہم یہ والا جو آپشن ہے نا اردو جہاں ڈاٹ کوم اردو فاؤنٹس ڈاؤنٹس اس پر کلک کریں گے اور یہ ہمارے سامنے ایک پیج آ گیا تو یہ دیکھیں یہاں پر مختلف قسم کے ہیں کہ الپی نستلیک میں کرنا ہے کہ جمیل نوری نستلیک میں کرنا ہے پاک نستلیک میں کرنا ہے تو اس طرح سے اس میں سے ہم یہ جمیل نوری نستلیک یہاں پر کلک کرتے ہیں ایرو لے کے جاتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ ہی کرتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں سٹارٹ ڈاؤنلوڈنگ پہ کریں گے اور یہ پھر ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ پھر کچھ ٹائم لگے کا ڈاؤنلوڈنگ میں جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہوگا آپ اس کو اوپن پر کلک کریں گے یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے اس کو ہم اس طرح کار دیں گے اور اس طرح سے پھر نیچے فائد فولڈر پر کلک کریں گے اور ڈبل کلک کریں گے یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے وہ فونٹ جو ہیں وہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اور ان کا فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنا جو فونٹ ہے وہ سیلیکٹ کر سکیں گے یہ جس طرح فرس کریں کہ ہم ہم مائکرو سوفٹ پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہاں پر ہم پوسٹ جو ہے وہ کوئی لکھ رہے ہیں تو یہاں پر پوسٹ لکھتے ہوئے اگر ہم نے اردو کی اردو کے فونٹ سیلیکٹ کرنے ہے تو یہ جو لکھا ہوئے یہاں پر یہاں پر آ رہے ہیں کہ کون سے فونٹ ہے تو اس کو یہ جو ایرو ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہ دیکھیں یہ سارے فونٹ جو ہیں وہ آگئے ہیں کہ ہم نے کس میں لکھنا ہے تو یہ جو جمیل نوری نستالیک ہے یہ ہم نے فونٹ جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہاں پر بہت سے ہیں ٹائم نیو رومن ہے کیلیبری ہے اور جنسی ایف بی آئی اس طرح کے بہت سارے ہیں لیکن ہم نے جو ہے یہ جمیل نوری نستالیک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو جو ہے وہ کلک کر دیں گے تو وہ پھر ہمارا یہاں پر آجے گا جمیل نوری نستالیک تو پھر ہم جو بھی لکھیں گے جب ہم یہاں سے بھی جو ہے وہ اردو کر دیں گے اسے بھی اردو سیلیکٹ کر لیں گے تو پھر یہاں پر جو ہے وہ ہمارا لکھا ہوا جو ہے وہ آجے گا اس طرح سے یہ دیکھیں پھر ہم دوستوں جو ہے وہ لکھتے ہیں تو یہ ہمارا دوستوں جو ہے وہ لکھا ہوا آگیا ہے تو اسی طرح سے جو ہے یہ ہمارا اردو پاک انسٹالر جو ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہم نے جو ہے فاؤنٹس جو تھے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیے تو اس طرح سے اب ہمارا یہ جو پورا ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سے پھر جب ہم نے یہ انگلیش آ رہا ہے آپ کو دیکھا لکھا ہوا آپ کو انگلیش آ رہا ہے تو جب انگلیش آ رہا ہے تو ہم لکھیں گے تو یہ انگلیش میں ہی لکھا جائے گا ابھی میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو بھی ہم ورڈ ڈالیں گے وہ انگلیش میں ہی جو ہے وہ ڈالے گا لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اردو لکھیں کیونکہ یہ اردو انسٹالر ہے اور اردو میں پوسٹ ڈالنے کے لیے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو پھر ہم یہاں پر ایرو لائیں گے اور اسے کلک کریں گے اور یہ دو آپشن آ جائیں گے کہ یو آر اردو میں آپ لینا چاہتے ہیں یا انگلیش میں تو پھر ہم اس پر اردو پر کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اردو آ گیا اب ہم جو بھی لکھیں گے وہ اردو میں ہوگا اس لیے پھر ہم جو بھی پوسٹ ڈالیں گے وہ اردو میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں لکھتی ہوں دوستو یہ دیکھیں اس لیے پھر ایل ٹی کی بورڈ پر ہوں گے ایل ٹی اور شیفٹ اس کو دبائیں گے تو وہ اردو جو ہے وہ اردو میں ہو جائے گا اب دوستو لکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو لکھا گیا دوستو اسلام علیکم لکھ لیتے ہیں دوستو اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ جب انگلیش تھا تو انگلیش تھی یہ اب اردو ہے تو اردو اب اگر ہم نے اردو میں پوسٹ ڈال لیا تو اس طرح سے ہم اردو میں لکھ کر جو ہے وہ اپنی پوسٹ ڈالیں گے وہ چاہے آپ ادھر بلوگر پہ چلے جائیں یا کہیں بھی یہ دیکھیں یہ جس طرح سے یہ میں اردو میں پوسٹ لکھ رہی ہوں تو یہ اسی انسٹالر سے جو ہے وہ میں لکھ رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے اردو اور انگلیش جو ہے وہ کر لینے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو اب اردو انسٹالر پاک اردو انسٹالر جو ہے وہ انسٹال کرنا آگیا ہوگا اور آپ بھی اگر آپ کے لیپ ٹاپ یا کی بورڈ میں اردو نہیں ہے تو اس طرح انسٹال کر کے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ جب چاہیں اپنی اس کو انگلیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی پوسٹ انگلیش میں ڈالنا چاہیں تو اس سے انگلیش میں کنورٹ کر لیں اگر آپ کا دل چاہے کہ میں اپنے کچھ دوستوں کچھ بھائیوں کے لیے جو ہے وہ اردو میں پوسٹ ڈالوں تاکہ سبھی بھائی جو کہ انگلیش نہیں جانتے یا انگلیش پڑھنا نہیں جان سکتے یا جن کو انگلیش نہیں آتی تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تو پھر آپ اردو میں بھی پوسٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں یہ بہت آسانی ہے آپ کے لیے امید ہے سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے اگر خدا انخواستہ ویڈیو نہ بھی پسند آئے تو اپنی دوست مسکان خان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد دکھئے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ